شوید شلوات 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وآلہ 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 و؛ وآلہ 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 وآ سینے میں بالآیت کی مبدت بھی سجاد دے اولاد اگر دی ہے تو پھر یہ بھی دعا سن مولا میری نشلوں کو ازادار بنا دے رب زدنی علماء شار مل کے بابا جائے بلند شروع پڑھو کوشش کرو جنہیں آتی ہیں وہ سارے مل کے سلوات پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین یا قریبو تکر رب تابل قربے بل قربو فی قربے قربے کا یا قریب یا قہارو تکہر تابل قہرے بل قہرو فی قہرے قہرے کا یا قہارو بل جلی یا مظہر العجائب یا مرتضی یا علی یدرکنی بے علیم بے علیم بے علیم بے علی سلوات ازاوی جس بندے کو جتنی طاقت میرے مرشد علی نے عطا فرمائی ہے اتنی بلند سلوات پڑھو اللہ دعا ہے رب عظیم کی بارگاہ مقدس میں کائنات کا خالق حسین کو حسین بنانے والا اللہ علی کو قابے میں نازل کرنے والا خدا مومن کی قبر میں علی کی کروشی لگانے والا اللہ ظاہری بات ہے گلہ ڈسٹرب ہو گیا ہے رات کے دو بجنے والے لیکن میں مجلس بہشی پڑھوں گا جیسے نماز شب پڑھی جاتی ہے جیسے بھی نماز شب کا ٹائم ہو گیا ہے میں ایک جملہ کہتا ہوں میرا دل ہے سارے ماتمی براہ راست اس نماز عشق میں شامل ہو جاؤ علی کی محبت ماں کی شرافت میں رکھنے والا اللہ ابھی بھی کچھ بھائی چپ رہ گئے میں مزید ایک جملہ کہتا ہوں کوشش کرتا ہوں کشاریں مل جائیں پوری کائنات کا رزق حسین کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے رکھنے والا خالق آپ کا آنہ ذاکرین کی پڑھائی بانیان کا یہ عظیم و کریم احتمال میرے لفظ چودہ کا خالق چودہ کے صدقے میں اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے سارے آمین کہا کرو اتنی بڑی گدی ہے پھر اتنی بڑی بارگاہ ہے پھر غازی کا پہرہ ہے تو آمین کہا کرو آمین کہنے کے لیے یاتے ہو مالک کشی علی والے کو کشی کمینے کا محتاج نہ کرے اسے بھی بلند آمین کہو مالک جلد جلد آخری محمد کا ظہور فرمائے مالک بانیان مجلس کی مسید جمیلہ قبول فرمائے مجلس کی قبولیت کے لیے آخری اور بلند ترین صلوات پڑھو اللہم اہلیان اُسگل امام گزارش یہ ہے گزشتہ اٹھارہ برس سے دہلیز تطہیر پہ پلکوں سے جھاڑو دے رہا ہوں اس مقام پہ ان چہروں میں اس محول میں اس بارگاہ میں میرا پہلا چانس پہلی جوٹی پہلی حاضری پہلی نوکری میں آپ لوگوں کے مزاج سے واقف نہیں ہوں لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جن ہستیوں کا ذکر سننے آپ آئے ہیں انہی ہستیوں کا ذکر پڑھنے میں آیا ہوں کوشش کیجئے گا رات کا یہ وقت ہو گیا تھوڑا تھوڑا مزاج ملائے گا اگر مزاج مل گئے برسرے ممبر کھڑا ہو کے وعدہ کر رہا ہوں رات بستر پہ کروٹوں کے شفر میں آپ محسوس کریں گے کہ مجلس فرش پہ نہیں عرش پہ سنی تھی لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی توجہ ہو حاضری ہو گئی نوکری ہو گئی ڈیوٹی ہو گئی ممبر نصیب ہو گیا مرشدوں کی زیارت ہو گئی بانی مجھے ملیں گے میں دعا لینے آیا ہوں اس سے آگے آپ جتنا سنیں گے میں اتنا پڑھوں گا مجھے سمجھ آ جائے گی پہلے مشرے پہ کہ مجھے کتنا پڑھنا ہے اور مجھے کس شمت جانا ہے پہلا مشرہ آپ کی نظر کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی ولایت مالک سلامت رکھیں مالک آپ کو سلامت رکھیں بلکل مطمئن ہو گئی ہوں بڑا راضی ہو گئی ہوں سمجھ آ گئی ہے مجھے کہ آپ اچھی بات سنتے ہیں مرشد مالک سلامت رکھیں اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی ولایت اللہ کی امانت میں خیانت نہیں ہوتی لا الہ ایداللہ محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسیع رسول اللہ وخلیفت و بلافاصل بندہ زندہ ہو بندہ سانس لے رہا ہو بندہ حسین کا محتمی ہو بندہ علی کا نظر ہو میں چوتھا مشرہ پڑھوں اور وہ کہے مجھے نیند آئیے اس کی نیندوں کرنا جائے شرط یہ ہے تیری توجہ ہو میں کہنوں اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی ولایت اللہ کی امانت میں خیانت نہیں ہوتی تم دشمنِ حیدر سے بھی لکھنا نہ تعلق اس جرم کے مجرم کی زمانہ دنائیں اللہ حیداری جس بندے کے اندر ہے دونوں ہاتھ بلند کریں حیداری جی بسم اللہ جی شد کے ناما جی دوڑی اللہ شدہ دی خیر ہو حسین دی ماں کی شدہ محتاج لگ رہے تم دشمنِ حیدر سے بھی جی بھائی مقرر نہیں میں جا کے سوڑا میاں کل میں مجل سے بھی پڑھنی یا لستو ہوتے گال نوویت میں نگا دینی کہ سمیں وڑھ دیں میں کہوں مسلمانوں علی کے بخش میں نارب کے گھر چھاؤ ابھی بھی وقت ہے دوزک سے پچھ جاؤ سدھر چھاؤ علی محسر کا پالک ہے علی جنت کا مالک ہے تمہیں ویسے بھی مرنا ہے علی کے ہو کے مر جاؤ جیشت کے ہر ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے علی کے نوکروں کی ہاتھ بلند ہو لکھ بری لکھ بری اور یار تو تو جوان ہے یہ بزرگ ہے وہ جوان ہے وہ جوان ہے تمہیں تو پتہ ہے علی ہمارا امام ہے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اللہ ہمارا خدا ہے قرآن ہماری کتاب ہے گعبہ ہمارا قبلہ ہے گعبے کی طرح مرکر کے نماز پڑھتے ہیں ایک لاکھ چوبی ہزار پیغمبروں پہ ہمارا یقین ہے یہ بچہ مجھے داد دے رہا ہے اسے کیا پتہ ہے اس لیے میں کہا کر دوں علم والے گھروں پہ دے کے دستک دیکھنا ہے در وہاں کے سمبکینوں کو ولی کا نام آتا ہے جو بچے بے خبر ہے باپ کے اسم گرانی سے خدا شاہد ہے ان کو بھی علی کا نام آتا ہے نوکر آلی بشم اللہ کر آتا ہے پانو گازی دیگا سمیت اسا اپنی طاقت نہیں بچانی دوں میں حد بلند کرو ایک باری جاگو تو میں تو نظم سنا ماں دوں میں حد بلند کر گے لالک گلندہ تمہیں وحشہ بھی مرنا ہے علی کے ہو کے مر جاؤ نظم کہی ہے میں نے دو ہزار علی کا نام زمانہ تکامیابی کی پڑی ہے علی کا نام زمانہ تکامیابی کی علی کے جنت ضرور ملتی ہے بے خوبی ملے یا نہ ملے مگر یہ تائے ہے کہ لانت ضرور ہے 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 تسی بزرگو میں تو لینی اکھنا وہ تسی اتھی کھڑے رو تو تسی کھلو جا وہ تو میں تسی چھیڑ چھڑیا میں بلکل نہیں اکھنا میں آکھیا بھی کھتی نہیں لیکن میں اس طرح دیکھا لگا تجھا بندہ مرم تو پہلے جنت بکھنا چاہتا ہے وہ بندہ میرے پاس بکے ہون بندہ وہ بولے گا جڑا مسلح دیا نہیں پڑتا ہے باقی بندہ میں لرنی بودے گا میں کہوں وہ دل مردہ ہے جس دل میں زمانے کا فلی نہ ہو وہاں اللہ نہیں ہوتا جہاں شیرے چلی نہ ہو عمل بیکار ہے جس میں محمد کا وسیح نہ ہو اے نمازیں پت پرستی ہیں اگر ان میں علی ہر ہاتھ پرندہ ہو جانا چاہیے دی بھائیہ دی بھائیدان دی شد کے دماغ دی 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 پچھلے مندی سارے سارے علی 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 جانے خدا وہ ہے جو قطرے پہ فائز و عام کرے خدا وہ ہے جو قطرے پہ فائز و عام کرے نبی وہ ہے جو ساری خدای کا انتظام کرے قابا وہ ہے جسے سجدہ ہر خاص و عام کرے قابا اچھے پہ ہوئی جسے سجدہ ہر خاص و عام کرے دی دی دن دو دار پہ کر آپ کا مولا ان کا مولا علی وہ ہے جسے قابا بھی سلام آج میں میاکھ دینا بابا جی آج میں میاکھ دینا ہے باستہ علی علی دیکھ باری کھڑے ہو آج میں بھی اخت دی میرا بھی دی لے آج گول امام آلی آج دی رات دی 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 رات دی 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 محمد آج میں محمد میں ہر بندہ حق علی حق 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 آہ میں نکرہ مجھے ہم دیما کے شہر دا مہتا ہے جی بھائی جی بھائی جی لکھوری جی میں نکردیو لکھوری بھائی اللہ بھائی جانا اللہ اللہ یادی یادیو لے لو اچھا تو ساکھ ہے نہ دے دیو بھائی جانا میں شہر پڑھتا صفدر باس نوتک صاحب میرے بھائی نے تو ساڑھا بڑا پیار ہے تو ساڑھا ایک گھر ہے تو تو ساکھ ہے دوبارہ پڑھ میں دوبارہ پڑھ دے نا نمازوں میں علی آنے سے گر باطل کا سایہ ہے تو پھر کعبے نہ جایا کر تو پھر کعبے نہ جایا کر قرآن دی قسمیں جڑا بندہ نہ بولیا اور لنگر کرنایا انہوں پتہ ہی کو نہیں مجلس کی میں سنی دیئے اللہ کی کائنات میں یہ صرف فضائل علی کا ہے مہگر ان نگاہ نور میں وحدت کا نور دیکھا ہے خدا کے گھر میں بھی موسیٰ نے نور دیکھا ہے رجب کی تہربی شب تھی علی کی امہ نے علی کے عشق میں قعبے کو چھوڑ دیکھا شابہ 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 میں اپنے ٹائم میں جو پڑھا گا میں ایک منٹ چھاٹے کے جام آگا میں عصف کمال ہاں یار میں کوئی سرکاری ہے میرے پاس اب ایک حالی حالی برا گوزی کا بولو حالی حالی بسنین کا بابا حالی حالی برا آپ بھی بولے حالی برا تم بھی بولا حالی بسنین کا بابا حالی کعبے کا کعبہ حالی حالی ہشر میں ملے گے حالی حالی باتا آپ پیئے گے حالی سارے ہچے ہو ہائے داری امام مشین دی مابستہ رکھی تے باگ پتور تے پتر کی خیلہ مہداد نہ کری غازی اپاس دی کا سمیں جھولی جاگتن دعا بیا کرنا بات ہی راتی تُو کمال اٹھے چل چار مشرے تُو کلم دردہ نالی ہے میں تن سنا لگا میں گروہ کیا خبر مانگنے والے کو تب انگر کیا ہے پس سمندر کو خبر ہے کہ سمندر کیا ہے اے لال نے کاسا اُلٹ کر ہی اُلٹ ڈالی زمین تُو والی چھوڑ کبھی سوچ کل اندر گیا دی بھجا دی بھجا دی بھجا دی سب کے دماغ دی دریا تُو والی چھوڑ کل اندر گیا ہے یار بس کرو اگازی دی بھجا اگازی دی بھجا سمیں تیری کیا باتیں میں اُس پاسے جانا نہیں جاندہ اے گل سنڈ میری اس جملے تے جڑا بندہ بولے نا میدانِ محشر میں حسین کے سامنے اسے سلام کروں گا میدان ہے کربلا کا زینِ زلجنہ پہ سوار ہے زلجلال کا جلال میں کیسٹ کو سٹنی پڑتا کیمرے چل رہے ہیں لائیو جا رہی ہے نہ میں کیسٹ پڑتا ہوں نہ میں کیسٹ کا عادی ہوں بابشاہ مندع کروں سیدوں کا کلم مانگا ہے میں نے حسین کی معاوشے میری ہزار مجال ہے میں کوئی فقر نہیں کر رہا میں نوکر ہوں سب سے چھوٹا زاکر ہوں تیرے ممبر کے کم از کم 35-40% زاکر کسیدے پڑھنے والے مجھے پڑھتے ہیں ایسے ہی ہے بھائی جان میں کوئی فقر نہیں کر رہا ان کی خیرات ہے ان کے زاکروں کو دے دے تم مصرہ میں پڑھنے لگا ہوں ضائع ہوا تو مجھے تکلیف ہو جانی ہے عمر سادھ آگے پڑھا اس نے کہا حسین تیرے اور ہمارے گھر میں کیا فرق ہے حسین فرماتے ہیں یاد رکھ توحید کو جس گھر کی مودت پہ یقین ہے وہ گھر ہے میرا جس کی زمین عرصے پڑھی ہے اگر میں دیگے سمیت دل و دعا پر نکل دئیے امام حسین نے معظمد ان کی صدر مودت نہ کرے حسین فرماتے ہیں توحید کو جس گھر کی مودت پہ یقین ہے وہ گھر ہے میرا جس کی زمین عرصے پڑھی ہے اللہ ہم میری جانک کے پردوں میں مکی ہے پورا اجگل امام اگلے سال تک میں دات دے ہوئے دات چھوٹی ہے تو مصرہ بٹا ہے حسین فرماتی ہے اللہ میری یاک کے پردوں میں مکی ہے تم ہم سے لڑو تم میں یہ جرت ہی نہیں ہے حسین فرماتی ہے یاد رکھو ہم نور ہیں تم خاک پتلوں میں تنے ہو تم لوگ میرے باپ کے ہاتھوں سے بنے مالک بیٹھے 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 آئے داری قرآن واقع دی قسمیں میں امی اسلام یاد کیتا ہے امی اردو کیتا ہے سلطان الفاظر کیتا ہے کم مز کم پانچ تو ساٹھے پانچ لکھ دی کتاب خریدی ہے یعنی میں سینے چھتا رہی ہے امام حسین تا خطبہ نو میں مجرم چرچمہ غلط کرا میں مجرم تو اڈی گل تو سنگی دیئے ایک گل میں گر لگا دس بندوں نے حسین سے پوچھا حسین تو ہمیں جانتا نہیں ہے امام نے کہا جانتا ہوں انہوں نے کہا ہم کونے حسین فرماتے ہیں معلوم ہے تم لوگ نجاست سے بنے ہو ہر ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے حسین کے نوکلوں کی ہاتھ بلند ہونے چاہیے انہوں نے کہا تو ہمیں جانتا نہیں امام نے کہا جانتا ہوں انہوں نے کہا ہم کونے حسین فرماتے ہیں معلوم ہے تم لوگ نجاست سے بنے ہو مگار شرابی ہوگا لازت پہ تنے ہو معصوم سے لڑنے کو جو اس وقت ٹھنے ہو تم ماں کی خیانت کے نتیجے میں جنے ہو حسین فرماتے ہیں یاد رکھو تا حشر میرے ذکر کو سن سن کے مروگے بس تم میرے گھوڑے کی شبی سے بھی ڈر ہوگے جی بسم اللہ آخری بات جی جیس حقی اداما مولا کی محکم مولا کی محکم حقیق 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 اچھا بھئی جو بندہ بطول کے دشمن پہ لانت کرتا ہے وہ ہاتھ بلند کرے ایسے نہیں ایسے کرنا ہے اے یہ ظہر آ کے دشمن پہ لانت ہو گئی یہ پارٹی بھی کلیر ہو گئی یہ ہاتھ بھی بلند ہو گیا خطبہ ہے امام حسین کا ترجمہ کر رہا ہوں میں نام میں لینی سکتا اشارہ تم نے سمجھنا ہے مولا نے لوٹی چلائی ہے اسے چلنا چاہیے جو بندہ سمجھے وہ اتنا بولے جتنا میرا حق بنے حسین نے کہا یاد رکھو جو جو بھی میرے گھر کی عدابت میں ڈھلے گا مکہ میں بھی سوئے تو جہنم میں جلے گا ہر ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے ہر ہاتھ بلند ہونا چاہیے ہر ہاتھ بلند ہونا چاہیے حسین فرماتے ہیں جو جو بھی میرے گھر کی عدابت میں ڈھلے گا مکہ میں بھی سوئے تو جہنم میں چلے گا تو عزق کا عذاب اس کے بدن سے نہ ٹلے گا مر جائے مسلح پہ مگر ہاتھ ملے گا حسین فرماتے ہیں بس اس کی عبادت پہ راضی وہ چلی ہے جس جس کی نمازوں میں میرا باپا علی دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت ہے لالک کالند مباکہ جو بردگnehmen لوگ بردگم ovatی چیز مای چالی مگو میرے کان马 dt l ہمیارا ہے مرحبا وَانْتَلَا فِكَا وَاِنْ وَلَا وَتَخِزْتَ اَسْتَوْا وَتَالُونَ یَا بِيَقْفِي مِنْ كُلِ شَئِبْ وَلَا يَقْفِي مِنْ شَئِبْ اِكْفِرِي مَا اَحَمَّنِي يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَبْنَا زَهْرَابِ حَقِ زَهْرَاب عَدْرِقْنِ فِي سَبِي بِاللَّهُ لِي خَمْسَكُن بِحَقِ مَزْلُونَ صَدَقْتَ يَا نَا لَيْنَ رَسُولُ صَدَقْتَ يَا نَا لَيْنِ عَدِلُوا بَدُونَ صَدَقْتَ يَا